ناظرینِ گرامی ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ یقین محکم ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے اس لیے ہمیں کبھی بھی مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری سے غافل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تباہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے ساتھ بھی بہترین معاملات کرتا ہے چاہے پھر وہ قبر کا انتہان ہو یا محشر کا زیر نظر و سمات ویڈیو میں ایک ایسے اللہ کے نیک بندے کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس نے اللہ کی تباہ میں اپنی ساری زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد قبر میں اس کی دل جوئی کس طرح کی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ سنانے کے لیے آپ تمام سامائین کی توجہ درکار ہے حضرت عبان بن عبیع یاش علی رحمہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مورق العجلی علی رحمہ کی وفات کے موقع پر مجود تھے جب ان کی قبر تیار ہو گئی ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے ایک روشنی نکل کر چھت کو بھارتی ہوئی اوپر کو نکل گئی اسی طرح سے ان کے پیروں کی جانب سے بھی روشنی پھوٹتی ہوئی نکلی اور اسی طرح سے ان کے درمیان سے بھی روشنی کا ظہور ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور پوچھنے لگے تم نے کچھ دیکھا ہے ہم نے کہا ہاں دیکھا ہے انہوں نے پھر پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا اس کے بعد ہم نے انہیں تین روشنیوں کے بارے میں بتایا جو ان میں سے نکلی تھی اور اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ روشنیاں کیسی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی برکت ہے جو میں ہر رات کو پڑا کرتا تھا اور وہ نور جو تم نے میرے سر کے پاس دیکھا تھا وہ پہلی چودہ یات مبارکہ کی برکت ہے اور وہ نور جو تم نے میرے پیروں کی جانب دیکھا یہ آخری چودہ سورتوں کی برکت ہے اور یہ نور جو تم نے میرے درمیان سے دیکھا یہ صرف ایک آئت سجدہ کا کمال ہے جس نے اوپر بارگاہِ الٰہی میں پہنچ کر میری سفارش کی ہے اور دوسری آئیت مبارکہ میری حفاظت کر رہی ہے یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئی ناظرینِ گرامی اس چھوٹی سی حقائد سے ہمیں بڑا ہی انمول درسِ حیات ملتا ہے کہ جو لوگ قرآنِ کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہی قرآنِ پاک ان کے لیے مرنے کے بعد قبر میں حجت کرے گا قبر میں اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو احکاماتِ خداوندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق آتا فرمائے آمین سمہ آمین